اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے جس کسوٹی کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہی کہ یہاں پر عارضی قیام ہے اور آخرت میں ہمیشہ بندہ مومن کا جب اپنے رب سے ملاقات ہونے کا سبب بننے والی موت سے سامنا ہوتا ہے تو اس مومن کے لیے اس کے رب کی جانب سے وہ موت ایک تحفے کا درجہ حاصل کر لیتی ہے موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں بلکہ یہ تو انسانی زندگی کے اگلے دور کا نام ہے موت کے دروازے سے گزر کر انسان اگلے جہان میں داخل ہو جاتا ہے قرآن میں ہے کہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے ذائقہ ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے اس کا وجود مستقل نہیں رہتا جیسے اگر کوئی مشروب پیا جائے تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تک تو باقی رہتا ہے لیکن اس کے بعد اس مشروب کے ذائقے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے مفسرین کی رائے میں یہی حال موت کا ہے کہ انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مرنا نہیں ہے چونکہ ذائقہ ایک بے حقیقت شہ ہے اسی لیے موت ذائقہ بن کر آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس ذائقہ موت کی کیا مجال کہ وہ انسان کی حقیقت کو ختم کر سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ لوگوں جب تم ایک مرتبہ پیدا ہو گئے تو پھر مستقل پیدا ہو گئے اب صرف منتقل ہوتے رہو گے زندگی کا آغاز پیدائش ہے بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے پیدائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی زندگی میں تھا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے پیدائش سے پہلے زندگی کا مقام اور تھا اور پیدائش کے بعد اور وہ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی عالم ارواح میں تھا جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہے کیونکہ اس کے لیے تو وہ جہان اس کی ماں کا پیٹ ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے اس جہاں کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس دنیا کو اس دنیا سے زیادہ بہتر خیال کرتا ہے اسی طرح جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جانے لگتا ہے تو اسے یہ دنیا بھی ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی لگتی ہے جب وہ جنت کے نظارے کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا تو ایک قید خانہ تھی احادیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق جب صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ اس وقت نزا کے عالم میں تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کی جان نکل رہی ہو تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی یہ احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ان سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان نزا کے عالم میں جاتا ہے تو اس سے وہ نورانی مخلوقات بھی نظر آتی ہیں جو اس دنیا کی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اور اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بھی رکھنی ہے جو گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے لیکن خواتین حضرت آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی میں شامل رہیں خواتین حضرت پچھلے کچھ دنوں سے زندگی کو بدل ڈالنے والی اور زندگی کی حقیقت کو آشکار کرنے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ایک شدید بیمار اسلامی بہن ہسپٹل بیڈ پر موجود ہے اس کی سگی بہن اس کی آیادت کے لیے آتی ہے پہلے چند لمحے وہ اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی ہے پھر اچانک اس کی بیمار بہن اسے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ کیا ہے ویڈیو بنانے والی خاتون کو تو کچھ نظر نہیں آتا چنانچہ وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے وہ پھر اسے تسلی دیتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا میں تمہارے پاس موجود ہوں لیکن وہ پھر ایک جانب دیکھ کر کہتی ہے کہ بہن یہ کیا ہے جیسے اسے کوئی غیر مرئی مخلوق نظر آ رہی ہو جسے اس کی بہن دیکھنے سے کاثر ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں یقینی طور پر آپ کو وہی دو احادیث ذہن میں آئی ہوں گی جو ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں سنائی تھی جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور مومن کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی خواتین و حضرات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آج کی سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ نزا کے عالم میں دماغ میں کچھ غیر معمولی بدلاؤ بھی آتا ہے اگر آپ نے کسی شخص کو مرتے ہوئے قریب سے دیکھا ہے تو آپ نے ضرور یہ محسوس کیا ہوگا کہ جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے ایک جدید میڈیکل ریسرٹس کے مطابق جیسے جیسے موت کی گھڑی قریب آتی ہے جسم میں تناو کم کرنے والے انڈورفن ہارمون کا خراج ہوتا ہے دماغ میں خارج ہونے والا ایک اور ہارمون سیروٹنن خوشی کے احساس کا ذمہ دار ہوتا ہے سن 2011 میں چوہوں پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ان کے مرتبک دماغ میں سیروٹنن کی مقدار تین گناہ زیادہ پائی گئی اور این ممکن ہے کہ ایسا ہی عمل انسانوں میں بھی ہوتا ہو آج میڈیکل سائنسز میں ترقی کی وجہ سے ایسی تکنالوجی موجود ہے جو یہ بتا سکے کہ انسان کے اندر انڈورفن اور سیروٹنن کی مقدار کتنی ہے لیکن یہ دیکھنا تھوڑا مشکل ہے کہ مرنے والے کے آخری لمحات میں ان کی مقدار کتنی تھی کیونکہ اس دوران خون کے نمونے حاصل کرنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے اور ایسی ریسرچ کے لیے فنڈنگ اور والنٹیرز حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہے اسی طرح ایسی ریسرچز بھی موجود ہیں کہ جن میں انہیں لگا کہ پیشنٹ ایک روحانی احساس سے گزرا ہو ایک پیشنٹ نے اپنے انتقال کے وقت اپنا ہاتھ اور ایک انگلی اٹھائی ہوئی تھی جیسے سامنے کھڑے کسی شخص کی جانب اشارہ کر رہا ہو اور خواتین حضرت اسی مناسبت سے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں حضرت حسن بن صالح کا بیان ہے کہ میرے بھائی علی بن صالح کی وفات جس رات کو ہوئی اسی رات انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پانی پیلاو میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر میں نے پانی پیش کیا مگر انہوں نے کہا کہ میں پانی پی چکا ہوں میں نے دوبارہ پانی پینے کو کہا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پانی پی چکا ہوں میں نے حیرت سے دریافت کیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے پھر آپ کو پانی کس نے پلایا ہے تو بھائی نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ایک نورانی فرشتہ آیا اور مجھے پانی پلانے کے بعد خوشخبری دی کہ تم تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انام کیا اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن غنم عشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا اس کی وفات پر حضرت ماز رضی اللہ عنہ نے صبر و شکر سے کام لیا پھر جب حضرت ماز کو ایک لڑائی میں کافروں کا نیزہ لگا اور وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے موں سے یہ جمعہ لکھلا کہ دوست اپنی ضرورت سے آیا ہے وہ شخص کبھی کامیاب نہ ہوگا جو دوست کی حاجت پوری کرنے میں ندامت اور معذرت کرے حضرت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں نے یہ عجیب سا جملہ سن کر حضرت ماز رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آپ نے جواب دیا جی ہاں میں نے اپنے بیٹی کی وفات پر جس صبر سے کام لیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افضائی ہوئی ہے میرے پاس اس وقت میرا بیٹا آیا اس نے خوشخبری دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مقرر فرشتوں شہدہ اور سالحین کو لے کر حضرت ماز رضی اللہ عنہ کی روح پر نماز پڑھیں گے اور پھر جنت میں لے جائیں گے حضرت ماز رضی اللہ عنہ یہاں تک گفتگو کر کے بیہوش ہو گئے ہم نے دیکھا کہ وہ بیہوشی کے عالم میں کسی سے مسافہ کر کے مرحبہ مرحبہ کہہ رہے ہیں اور اتنا کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا جب اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت آسمان سے نورانی فرشتوں کا ایک جمع غفیر نازل ہوتا ہے اور پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتا ہے اے نیک اور پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف کوچ کر جا تو خواتین حضرات آج کے ویڈیو سیشن میں جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جس میڈیکل ریسرچ کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی وہ سب اسی جانے بشارہ کرتی ہیں کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کچھ ایسے مناظر دیکھتی ہیں جو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز وقتن فوقتن آپ تک پہنچتی رہیں اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبز ضرور بنیے جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ